بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وارڈ ناظرین سپریم کورٹ پاکستان نے آسات ذات سے بدزبانی کرنے والے نوی کلاس کے طالب علم ریان احمد کے دوبارہ داخلے کی درخواست مسترد کرتی ہے میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے آسات ذات اکرام سے بدزبانی کرنے والے نوی کلاس کے طالب علم ریان احمد کے دوبارہ داخلے کی درخواست مسترد کر دی جبکہ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آسات ذات بہترین جرج ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں آسات ذات کا مقام ہی الگ ہے انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کی تربیت کریں نہ کہ آسات ذات کو جواب دے ٹھہرائیں خیال رہے کہ پیر کو سپریم کورٹ میں نیجی اسکول سے بے دخل طالب علم کے دوبارہ ایڈمیشن سے متعلق کیس کی سمات چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بدھیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچنے کی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ نوی کلاس کے طالب علم کو آسات ذات اور بچوں سے بدزبانی اور مس کانڈکٹ کے باعث اسکول انتظامیہ نے بے دخل کیا جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکی پتہ نہیں کیسے کیسے اسکولوں کو پرمٹ دے رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ اسکول جا کر کہے گا سپریم کورٹ نے اسے ڈانٹنے سے منع کیا ہے جسٹس قاضی امین کا مزید کہنا تھا کہ استاد بچوں کو غلط کام سے روکنے پر دشمن نہیں بن جاتا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ تعلیم گھر میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے مگر اسکولز ڈسپلن کی پاسداری کے لیے بنائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ والدین آن لائن کلاسے سے خوش نہیں تھے کیونکہ بچے بگڑ رہے ہیں بچہ صبح تیار ہو کر اسکول جاتا ہے اسے ذابطہ اخلاق کا معلوم ہوتا ہے کیف جسٹس پاکستان عمر اطا بندیال نے مزید کہا کہ ہماری کلاس میں کسی نے ایسی حرکت کی ہوتی تو اسے ایسی سزا ملتی کہ کھلیاں پڑ جاتی ہیں اس موقع پر جسٹس قاضی امین نے کہا کہ انہی سزاؤں کے باعث ہی ہم یہاں ہیں خیال رہے کہ لہار ہائی کوٹ نے بھی تعلیم ریان احمد کی دوبارہ داخلے کی درخواست خارج کی تھی مزید اپ ڈیٹ کیلئے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ایکون بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خوبصورت خیالات کا ضرور اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز ورلڈ اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد